علماء سیرت و تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت امروز الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المندس جا رہے تھے آپ اپنی سواری سے نیچے اترے آپ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے آپ نے اپنے موزے نکالے اپنے کندھے پہ ڈال لئے اپنے سواری کی لگام پکڑی اور بیت المندس کے طرف روان دوا ہو گئے اتنے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر اگر یہاں کے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھ لیں تو مسئلہ بگڑ جائے گا اس حالت میں آپ کو دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا سوچیں کیا سمجھیں اتنا کہنا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے بتاتا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمُ فَأَعْزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعْزَنَ اللَّهُ کہ کچھ ہی پہلے ہم سب سے زلیر قوم تھے سب سے حقیر قوم تھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہمیں مقام دیا اور اگر ہم جس کے ذریعے اللہ نے عزت عطا کی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے کسی اور وسیلے سے عزتوں کو تلاش کرنے لگے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زلیل کر دے گا بڑی عظیم بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اسلام وہ مذہب ہے اسلام وہ دین ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی کی بلندیوں تک عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور اگر مسلمان اسلام کے ذریعے عزت پانے کے بجائے دوسرے ذریعے دوسرے وسیلے اور دوسرے طریقے اپنانے لگے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عزتوں سے پھر دوبارہ مسلمانوں کو خالی کر دے گا ان کی عزتیں ختم کر دی جائیں گی یہ ان صحابی کا قول ہے جن کے مختلف ایسی باتیں ایسے مشورے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کوئی مشورہ دیتے اللہ کے نبی کو کوئی رائے اپنی پیش کرتے اللہ تعالیٰ آزمان سے ان کی موافقت میں ان کی تائید میں ان کے رائے کے ان کے مشورے میں ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیا کرتا تھا کئی واقعات ایسے ہیں جس میں عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اللہ نے آیتیں نازل کر دی کہ ہاں معاملہ ایسی ہونا چاہیے اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہر امت میں ایک محدد ہوتا ہے ایک ملہم ہوتا ہے جس پر الہامات ہوتے ہیں اور اگر میری امت میں کوئی ملہم ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملہم ہے محدد ہے جن پر اللہ تعالیٰ الہامات نازل کرتا ہے اس عظیم صحابی کا ایک قول ہے جو اپنی جگہ بالکل حقیقت رکھتا ہے کہ جب مسلمان اسلام کے مجائے کسی اور کے ذریعے عزت حاضر کرنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ضلیل کر کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں